آپ کو موڈ سونگز کے اوپر کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو کوئی سیکولوجسٹ آپ کو کوئی بہیوریل ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کی آپ کی بیوی سے لڑائی ہوگی اور اپنے دن جا کے جہاز مار دے نیچے لیکن یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی وہ ریپورٹ آئی ہے ایفیل پیٹی کہ وہ جو سوک ہاندان تھے ان کا کیا قصور تھا کہ آپ کی زد اور آپ کی جو رونگ ڈیسیسن میکنگ تھی اس سے وہ آج بھوکت رہے ہیں تو کیا یہ کوئی بہیوریل کوئی آپ کو اس طرح کی کوئی سیکولوجسٹ کوئی اس طرح کی بھوک ہوتی ہے بکوز ایم اناویر آف دہیچنگز دیتی ہے تو اس پہ تھوڑی روشن ڈالیے گا پلیز ہمارا ہر سالکھا ہے ایک میڈیکل ہوتا ہے جب انشیل میڈیکل ہوتا ہے اس کے اندر ایک تو آپ کا فیزیکل میڈیکل ہوتا ہے اس کے اندر ایک تھی مینٹل ایویویشن نوان کن کولیفائی تو بکم اپیلٹ انتیل ہی اس پیزیکلی اور مینٹلی ستیبل ون ڈو یہ جو آپ نے بات کی ہے ہر فلائٹ سے پہلے ایفیلٹ ہز تو گو تھو سمپل میڈیکل آپ کا کوئی نہ کوئی سیکولوجیت کوئی بیٹھا ہوتا ہے they will ask just a few simple questions just to make sure کہ you are mentally fine آپ کی کوئی لڑائی کیونکہ باتوں میں آپ یہ کام پہ بیٹھا ہوتا ہے یہ سر اے پور پہ before you fly before you fly before you fly جب آپ کو آپ کی weather briefings دی جاتی ہیں سارا کچھ تو وہاں پر obviously یہ make sure کیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی کہیں یہ بیمار تو نہیں ہے because if there is anything of that sort آپ جہاز پہ نہیں بھیجتے there are always backup pilots I fly a lot fortunately میرے ایک دو دوست ہے ان کے ساتھ ہی وہ میرے ساتھ ہی چیک ان کیا انہوں نے اب یقین کریں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں پہ بھی رکے ہوں گے even ایک ہوتا ہے نا جسر آپ weather briefing کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کو کوکپٹ کے اندر ہی دی گئی ہوگی جو دی گئی ہوگی I'm talking about this local ایرلین پرائیویٹ سیکٹر کے بھن آپ نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ but یہ پڑا پھر unfortunate ہے because it is a procedure that is there but it is missing کیونکہ اگر آپ کا mood off ہے تو مجھے تو دو منٹ میں گفتگو کر کے پتا چل جائے گا کہ آپ کی انرجی ڈاؤن ہے تو مجھے تو اسی وقت پتا چل جائے گا I think that segment is missing سر اس طریقے سے تو آپ ہم بہت سر جیسے اب there was an airline it was an international airline اور وہاں پر اگر ہم procedures کی بات کریں میں نے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ procedures ہر جگہ موجود ہیں implementation نہیں ہے یہاں پر آپ صرف جہاز چھوڑ دیں ہم ڈرائیونگ کی بات کر دیتے ہیں ہم دوبائی میں جا کے ڈرائیب کرتے ہیں یا پاکستان میں ڈرائیب کرتے ہیں وہاں پر اگر ہم ڈرائیب کر رہے ہیں تو ہم چاہ کے بھی جو نا گاڑی کو ایک سیکنڈ ایسے سائیڈ پر نہیں لگائیں گے یا بغیر انڈکیٹر کے ترن نہیں کریں گے یہاں پر یہاں پر ہم ہمیشہ ہی بات کہ لوگ فالو نہیں کرے تو لوگوں کے وئے سے ہمیں تو خراب نہ کرو ہم تو ٹھیک ہیں وہ لوگ غلط ہیں تو اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا باقی ہے کہ there was an airline جس کے اندر اب جہاز was coming in for landing and it was a huge airline بہت بڑی تھی جہاز landing کے لئے آرہ تھا تھوڑا سا کچھ ہائٹ کا کچھ ہیشو تھا and there was a slight chance کہ they may not be able to land مطلب وہاں پر اتنا زیادہ اس چیز کے کمپرمیز دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی تھوڑی بات بھی اوپر نیچے ہائٹ تھی the pilot still landed and it was a safe landing کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ سیفلی آیا وہ لاند کیا انہا جہاز لگایا چلے گئے ساتھ ہی انہوں نے بورٹ بٹھا لیا this was the given speed کہ جس پہ آپ کو لانڈ کرنا چاہیے تھا this was the height جس پہ آپ نے کرنا تھا یہ height نہیں تھی یہ speed نہیں تھی why did you attempt to land why did you risk the life of the people and اگر پائلٹ اسے جسٹیفائی نہ کر پائے he's done he's grounded he's gone ہمارے یہاں پر انفورچنیٹلی کچھ لیکن وہ لوگ ابھی بھی ایوییشن میں اکٹیو ہیں اور اگین یہ پھر ہمارے اوپر ہے کہ we're نگلیکٹنگ کیونکہ ایوییشن کا بھی ہمارا وہ فوٹے ہے ہی نہیں so the system is there it's just that کہ اس کی جو ڈپلائیبیلیٹی اس کے پر کام نہیں ہو رہا پیسیز ایک جو کمرشل پائلٹ ہوتا ہے اس کو کتنے فلائنگ آرز کے بعد آپ ایک جہاز اس کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں for example if i'm a pilot اور میں اگر اپلائی کرنا ہے تو مجھے کتنے فلائنگ آرز چاہیے ہوں گے to go for that کوئی کریٹریا سیٹ ہے کہ اتنے فلائنگ آرز کے بعد آپ کو کمرشل کی اجازت ہوگی آپ اس کے اوپر یہ پلائن اڑا سکیں گے کمرشل فلائنگ کے لیے تو جو ریکوائیڈ فلائٹ آرز ہیں وہ کمرشل لائسنس لینے کے لیے وہ 200 ہیں یہاں پاکستان میں بس فا ایک اندر 250 ہیں اور جو آپ جہاز ہینڈ آور کرنے کے بات کر رہے ہیں ایک ایک 250 ہیں فا ایک فا اور یورپ بے یورپ بے بیچ میں ممالک جویں کچھ اوپر نیچے تورا سکر لیتے ہیں بٹ دوز اناف آور مجھے آرز آرز آم آم کے لیے بکوز ایس پورڈ کاس آرز 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 چو فلائنگ آرز 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 فلائٹو کراچی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ ٹھیک ہے تو ڈیڑھ گھنٹ آپ کا فلائنگ گھور میں کاؤنٹ ہو گیا ایک دن میں اگر چار دفعہ فلائی کرتے تو چار گھنٹے ہو گئے چار کو آپ اگر تیز کے ساتھ دے تو ایس لائک ہنڈرڈ کمیشل لائسنس دون بلکل ڈیفرن بال گیمز ہیں کمیشل لائسنس کمیشل لائسنس کلیے کمیشل لائسنس کلیے سیسنس ٹرینر کلیے 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 سٹارٹ کرنا سب سے پہلے ایک سولو ہوتی آٹھ دس گھنٹے کلیے کلیے کھنٹے کھنٹے اس کے بعد جب کونفیڈنس ہو جاتا ہے بچے کے اوپر کہ ہاں بھی دس کائی کن فلائے تو ایک پندرہ منٹ کا سرکٹ جسے ہم کہتے ہیں رنوے کے وہ اسے سولو آلوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہیس گیون دا ونگ اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر دیورنگ دے فلائنگ جو اس کے ٹریننگ ہے دو سو گھنٹوں کے اندر پائلٹ کو سولو فلائٹس دی جاتی ہیں وہ سولو فلائٹس لیے کے پھر وہ اسلام آباد بھی جاتے ہیں اسے آل کوٹ بھی جاتے ہیں ہمارے کارس کنٹری پر وہ فلائی کرتے ہیں تنیور کتنے اندر ہے دو سال تین سال جو گیون ہوتا ہے that is یویلی ایٹین مانس ایٹین مانس کے اندر اندر you can ایزیلی کلیر یور لائسنس اوکی اوکی تنخواہ کے دن ہوتی ہے ایک پائلٹ کی بڑا تکلیف تے سوال ہے سریع ہے تنخواہ سر ڈیپینز اگر ڈیفرنٹ سیکٹر سیڈلی جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر انسٹرکشنل طبقہ ہے that is بری مچ کمپرمائز مطلب as long as you are in انسٹرکشنل فلائنگ جو کہ میرا خیال ہے کمپنسیٹ ہونا چاہیے you can not exactly make a future out of it until you are in an airline کیونکہ پاکستان بہت کمپرمائز ڈیویشن کے ماملہ میں جب امریکہ میں فلائی کر رہا تھا وہاں پر تو خیر وہاں پر آپ کے باس ہزار قسم کے آپشنز ہیں پرست اف آل وہاں پر آپ اگر اپنا لائسنس لے لیتے ہیں تو اگر آپ انسٹرکشنل فلائنگ کر لیتے ہیں انسٹرکشنل فلائنگ نہیں ہے تو یہ جو پاکستان کے اندر لیمیٹڈ امانڈ فلائنگ کلاپس جس میں سے بھی یہ والٹن تین چار فلائنگ کلاپس تین چار فلائنگ کلاپس اٹھ شٹ ڈاون وہ ہے اس کے بعد کراچی کے اندر ہے ملتان کے اندر ہے لاہور کے اندر صرف اس وقت ایک دو ایک دو ایکٹیو فلائنگ کلاپس جو پراپرلی فلائنگ کر رہے ہیں گیونکہ فیول بے بہت مہنگا ہو گیا تو یہاں پر ہمارے پاس آپشنز ہے ہی نہیں آپ جو کہہ رہے تھے کہ کتنے آورز ریکوائیڈ انتو گئنن ایرلائن اب یہاں پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چونکہ کسی پایلٹ کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں there are no ایرلائنگ کسی پاکستان right now that are hiring فریش پایلٹ پی آئی اے 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 شاہین شاہین شت ڈان ان 2017 اس کے بعد فریش پایلٹ نہیں ہائر ہو رہتے پی آئی اے کا آخری بیچ ہوا اس کے بعد لوگ ڈان ہو گیا لوگ ڈان کے دوران تو یہ کریش ہوا تھا پھر اسی دوران ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئی تھی ایوی ایشن منسٹر کی میں تو سچی بتاؤں تو مجھے تو اب وہ بلکل صحیح لگتی ہے after this investigation report trust me مجھے وہ بلکل صحیح سٹیٹمنٹ لگتی ہے میرے خیال میں تو سارے سارے پائلٹس کو گراؤن کر کے you need to do their medicals their psychological tests so that کہ جب وہ بیٹھ یار یہ جو پیلنٹ کریش ہے یہ ہمارے ہی خاتے میں کیوں لکھے ہوئے ہیں god forbid یہ چیز گلف میں USA میں یورپ میں کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر جو standards ہیں وہ اتنے ہائی ہیں وہاں پر جو testing ہے وہ اتنی ہائی ہے اور جو آپ نے بات کی شروع میں کہ rules are there but they are not implemented تو I think there is a high time کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں ان کو دوبارہ سے ایک پورے کا پورا re-test کرے re-shuffle over system کرے do you agree with this sir I would not completely because one ایک راش پوری دنیا میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر no doubt چیزیں اس طریقے سے implement نہیں کی جاتی ہیں آپ نے جو بھی یہ بولا ہے کہ سب کو ground کرنا چاہیے کووڈ تھا اس دوران ہم اس طرف لائے نہیں کر رہے تھے تو یہ جب statement آئی تو ہمارے لئے بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ میں graduated تھا I've done my studies from Saudi Arabia تو اب ہم لوگوں کو جب یہ آیا تو ظاہرہ ہم تو سب clear تھے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ ساری investigation کی گئی تھی یہ particular statement دینے کے بعد اس میں سے جو actually کچھ ایسے لوگ نکلے تھے وہ barely شاید ایک دو تھے اور وہ بھی کب کے they were back they had retired جب ان کو کٹا کرتے ہیں ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہوگا جو ٹونٹی ٹونٹی میں جو plane crash ہوا دیکھیں میں 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 آم ہوں آم ہوں جی سیک ہے you are from them سو میرا یہ آپ سے ایک I have right to ask you this دیکھیں اپنے پڑھ لیا اپنے لیسنس بھی لے لیا لیکن on that particular day نہ آپ اپنی پڑھائی کو فولو کرتے ہیں نہ آپ سو خاندان تباہ کر دیتے ہیں تو یہ کون پروفیشنلزم ہے اسم بھئی مجھ ایک باہ بتائی گا آپ کا closest near death experience کون سا رائع ہے اپنی سمی کی جنلیس کے تو بہت سارے ہوتے ہیں ہم تو سو بہت دفتر آتے ہیں مجھ closest where you could tell کہ I'm about to die and there's nothing I can do about it the best I can do is try to survive you are right about it but the question that I'm putting in is this کہ وہ جو statement تھی وہ بھی کسی لوگوں نہیں بنائی ہوگی اور اس کے پیچے کوئی background ہی ہوگا پھر جب آپ کی یورو پہ فلیٹے بند ہوگی آپ کی باقی کنٹریز میں فلیٹے بند ہوگی تو آپ نے اس کو rollback لے لیا that was the time کہ آپ ایک action لیتے آپ steer action لیتے اور آپ from ground zero سے اوپر تک پورے سسٹم کو چیک کر لیتے لیکن پھر وہی ہوا جو 1947 سے لے کے آج تک ہو رہا ہے کہ آپ نے مفاہمت کر لی آپ نے یوٹن لے لیا اور آپ نے کہا جی صرف ایک دو بندے ہیں یہاں پر میں آپ کو correct کروں گا سر میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ 2020 تھا جب یہ statement آئی تھی تو روز یہ چیک شروع ہو گیا تھا روز ہم جب صبح سو کے اٹھتے تھے تمہارے فون پر messages آئے ہوتے تھے کچھ بھی number of pilots کے نام select کرتے تھے randomly جس کا تھوڑا سا بھی چیز کا شک تھا کہ اس کے exams جو اس نے دیں ہیں وہ کہیں اوپر نیچے ہو سکتے کچھ بھی ہلکا سا شک تھا اور انسار اگزام ہر چیز کو thoroughly study کیا گیا اب میں یہاں پہ ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ جو fake licenses there are no such thing as a fake license fake اس چیز پر انہیں کہا گیا تھا کہ ان کے جو secondary education تھی وہ شاید ایک دو لوگ ان کے پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا کہ وہ باروین ڈگری بنوالی تے گیاروین ڈگری بنوالی اس کو میں second کروں گا ناظرین ابھی دو دن پہلے خبر آئی کہ لوہر ایر روڈ سے جالی پائلٹ کو پکڑا گیا پائلٹ مصد کچ می if you can yes 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 that guy actually existed that guy flew with the airlines for years he was on the payroll he was getting paid he traveled more than 10,000 hours and this is America the that there 9-11 happened but it didn't happen again they made a system upgrade they made a system upgrade so it can't can't happen we are always that sometimes our air roasters can't come from Canada or ice in the air roasters in France or a pilot can't come scandal we can't tell that our air land and staff will come as a young pilot as someone which is future link دینگ بارے ساتھ انڈیسٹری کے ساتھ میں ہے کہ آپ کے ساتھ کے کلوزنگ اوارس دے میں ہے سر ہر ایک خراش کے شرح وقتا ہے اس کے اندر کبھی بھی دیکھیں میں کبھی بھی تیک آف یہ سوچ کے نہیں کروں گا کہ میں جانے دو کو مصلہ نہیں لیا جانے دو دکھنے دنگ اوچھے دے گی ہم 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 مفلائنگ بجازوں مدارہ پرسنگر ڈھانے در کے لئے Agriculture میں چاہتا ہوں گا ہے کہ میں بایٹباروں کو ہے کہ میں بہت پیسنگر کیا اور جب وہ اچانک آجاتی ہے نا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت کیب یا مائند انٹیکٹ انجازی میک اپنیک اکی پارککلی ڈیسین انجازی میکنی یہ ایک کریش ہوا تھا اس سے پہلے کارک ایک کریش ہوا تھا جسے اندر ایکرافٹ کی نکلی تھی مسئلہ مسائل جو بھی تھی پائلٹس کی اوپر نا اکثر پاکستان یہ پاکستان کے اندر ہنے یہ تھوہوٹ دہ ورلڈ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی crash ہوتا ہے یہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہر انسان کی شاید کوشش ہوتی سب سے پہلے جو نا وہ ملبا پائلٹ کے بے ڈالیں کیوں؟ بیکرز ان موسٹ کیسے جب crashز ہو جاتے ہیں پائلٹ is the only one that can not defend himself